ویلکم ٹو ٹوپ ایکس ٹی وی دوستو سعودی عربیہ ایک سہرائی ریاست ہونے کے ساتھ ساتھ عرب کے رزیرے کا ایک بڑا حصہ ہے اور یہ ملک ایشیا کے مغرب میں موجود ہے دوستو اسلام وضب کا آغاز اسی جگہ سے ہوا تھا اور یہ آج بھی اسلام کا مرکز ہے اس میں آج بھی اسلامی قانون نافذ ہونے کی ورہ سے جلائن پیشہ افراد نہ ہونے کے برابر ہیں دوستو سعودی عربیہ ایک دلچسپ ملک ہے اور اس کے متعلق بہت سے دلچسپ بھقائق سے آج ہم آپ کو اگاہ کریں گے تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کی طرف دوستو سعودی عرب ایک ایسی ریاست ہے جہاں بادشاہت کا نظام رائج ہے اور یہ دنیا کا چودواں سب سے بڑا ملک ہے ایک سعرائی ریاست ہونے کی ورہ سے یہ ملک گرم علاقوں کا حامی ہے دنیا کا سب سے بڑا سعراء بھی اسی ملک میں موجود ہے دوستو ورلڈ بینک کے مطابق میڈل اسٹ میں کاروبار کرنے کے لیے سعودی عربیا بہترین جگہ ہے ایک ارام کن بات کس پورے ملک میں لاجم والدہ کی سہولیات بلکل مفت مہیا کی رہتی ہیں اور دوستو دنیا کا سب سے ایڈوانسٹ بینکنگ سسٹم بھی اسی ملک میں موجود ہے دوستو دنیا کی سب سے بڑی وارٹر فاؤنٹین بھی اسی کی سٹیٹ جدہ میں موجود ہے جسے کنگ فارد فاؤنٹین کے نام سے جانا جاتا ہے الہمراہ آرٹ گیلری دنیا کی سب سے بڑی اوپن ایر آرٹ گیلری ہے جو کہ اسی ملک کا حصہ ہے دوستو دنیا کا سب سے بڑا وارٹر پیوریفکیشن پلانٹ بھی سعودی عربیا میں موجود ہے دوستو ایک حران کن بات کہ سعودی عربیا میں ایک لیٹر پانی ایک لیٹر تیل سے زیادہ مہنگا ہے دنیا کی کتشوی بڑی بیلنگ بھی سعودی عربیا میں موجود ہے جسے کنگڈم سینٹرین ریاض کہتے ہیں سعودی عربیا کا دارل حکومت بھی ریاض ہی ہے اور اس ملک کا سب سے بڑا شہر بھی ہے سعودی عربیا کی سٹوکس چین مارکٹ دنیا کی گیر بھی بڑی سٹوکس چین مارکٹ ہے دوستو سعودی عربیا میں شراب نوشی پر پبندی آئید ہے یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر عورتوں کی ڈرائیونگ پر بھی بندی آئید ہے یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں کوئی قدرتی دریا بھی موجود نہیں ہے جس کی ورہ سے یہاں پر ذرات کا نظام بھی بلکل نہ ہونے کے برابر ہے اس کے علاوہ ریاض میں دنیا کی سب سے بڑی انٹھوں کی مارکٹ بھی موجود ہے سعودی عربیا کی دو سب سے بڑی مسجدیں مکہ اور مدینہ میں موجود ہیں اور دوستو دنیا کا سب سے قدیم ترین شہر مدینہ سالے بھی سعودی عربیا میں موجود ہے دنیا میں سب سے زیادہ تیل کے سغائر بھی اسی ملک میں موجود ہیں اور یہ اس کی معیشت کا اہم حصہ ہیں گھاور آئل فیلڈ دنیا کا سب سے بڑا تیل کا کونہ ہے جو سعودی عربیا کے شہر الاحاسا میں موجود ہے روب الخالی دنیا کا سب سے بڑا ریت کا سہرہ بھی سعودی عربیا میں موجود ہے اور دوستو آپ جہاں تک بھی نظر دنائیں گے آپ کو ریت کے دریاں ہی دریاں نظر آئیں گے دوستو سعودی عربیہ کی ایک مشہور چیز جو پوری دنیا میں پسند کی جاتی ہے وہ ہے اس کی خجور اور یہ دنیا میں خجوروں کی پیداوار میں دنیا کا تیسرا بڑا ملک بھی ہے سعودی عربیہ میں شادی کی تقریبات میں مرد و عورت کے لیے الگ انتظام کیا جاتا ہے المگار کو دنیا کے سب سے پہلے کلچر کے طور پر جانا جاتا ہے جو اسی ملک کے لوگوں میں پیائے جاتا ہے اور دوستو ایک اور مزے کی بات کہ سعودی عربیہ کے تمام مستقل رہائشی مسلمان ہیں اور کسی بھی نون مسلم کو گرین کارڈ نہیں دیا رہتا اور نہ ہی سٹیزنشپ دی جاتی ہے دوستو عرب جزیرے پوری دنیا کے سب سے بڑے جزیرے ہیں دو ہزار بارہ میں بڑے بیمانے پر ایک قانون پاس کیا گیا اس کے مطابق سعودی عربیہ میں تمہاکنشی پر پبندی آئید کر دی گئی اور دوستو ایک نئی بات جو شاید ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ سعودی عربیہ کے شہر مکہ اور مدینہ دسویں صدی سے بیچویں صدی کے دوران لوکر اولرز کے قبضہ میں تھے جنہیں شیرفس کہتے تھے اور خاندانی منصوبہ بندی اس پورے ملک میں بینڈ ہے دوستو ان بہت سارے حیران کنہ قائق میں ایک اور حقیقت یہ بھی ہے کہ سعودی عربیہ میں دنیا کا سب سے بڑا ائرپورٹ بھی موجود ہے جسے کنگ خالی دی ارپورٹ کے نام سے جانا جاتا ہے مگر اس کے باوجود بھی عورتوں کو ان کے مردوں کی اجازت کے بغیر سفر کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی اور اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کا بادشاہ کنگ عبداللہ دنیا کا آٹھوہ موسٹ پاورفل انسان کے طور پر جانا جاتا ہے دوستو سعودی عربیہ اتنی خصوصیات کا حامل ہونے کے باوجود الیکٹرونک میڈیا سے بہت دور رہا ہے اور اس کا سبوت یہ ہے کہ دنیا کا اب تک کا واحد ملک تھا جہاں ایک بھی سینوہ حال موجود نہیں تھا حتیٰ کہ اس ملک میں پہلا ٹی وی بھی نائنٹین سکسٹی فائیب میں شاہ فیصل نے مطارف کروایا تھا دوستو اس ملک کی عورتوں کا قومی لباس بلیک ہوایا ہے اور یہاں پردے کا اتمام بہت سکتی سے کیا راتا ہے پر ان سکتیوں میں ایک اور سکتی یہ بھی ہے کہ اس ملک میں جتنی بھی پرائیوٹ جیمز ہیں وہ عورتوں کی میمبرشپ قبول نہیں کرتے اور نہ ہی پورے ملک میں کسی بھی سکول میں عورتوں کی کوئی فیزیکل کلاس موجود ہے مگر دوستو ان تمام باتوں کے باوجود بھی مذہب اسلام کے پیروکار سعودی عرب کی سٹیٹ مکہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کیونکہ اسلام کا مرکز خانہ کعبہ اسی شہر میں موجود ہے اور یہاں لوگ حج جیسے فریزر کو انجام دیتے ہیں اگر آپ ایسے مزید انٹرسٹنگ فیکٹس کے بارے میں آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور دونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹاپ ایکس ٹی وی